سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن یمن میں ایک شخص تھا اس کا نام آمیر تھا اور یمن میں رہنے کی وجہ سے اس کو آمیر یمنی کہا جاتا اور اولاد کا دکھ بڑا خطرناک ہوتا ہے انسان اپنے دکھ برداشت کر لیتا ہے مگر اولاد کا دکھ انسان سے برداشت نہیں ہوتا خود بیمار پڑے تو وہ خوش رہ سکتا ہے لیکن اولاد کو دیکھ کر انسان خوش نہیں رہ سکتا یہی حالات تھے آمیر یمنی کے گھر میں ایک لڑکی تھی جو لنگڑی لولی اور معذور سی تھی اور چونکہ تاریکی تھی کفر کی اندھیرہ تھا شرک تھا بالکل حالات عجیب سے عجیب تر تھے تو آمیر یمنی کا ایک پتھر کا بنا ہوا بھت تھا اس کا اپنا خدا تھا جس کو اس نے بنا رکھا تھا تو وہ روز آنا آمیر اس بھت کو سامنے رکھتا اور اپنی بچی کو سامنے بٹھاتا اور بٹھا کر کے کہتا کہ میں برسوں سے تیری عبادت کرتا ہوں تو میرا خدا ہے میری بچی کو اچھا کر دے میری بچی کو اچھا کر دے ظاہر سی بات ہے پتھر بولا نہیں کرتے مٹی سے آباز نہیں آیا کرتی جو لوگ خود اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے وہ انسان کی حاجت روائی کیا کر سکتے وہ انسان کی تکالیف کو کیا دور کر سکتے جو خود سامنے رکھے ہوئے پھلوں پر کھانے کا اختیار نہیں رکھتے وہ اوروں کو کیا کھلا سکتے یہ تو میرا اللہ ہے جو کھاتا نہیں ہے مگر اپنے بندوں کو کھلاتا ہے وہ میرا اللہ ہے جو بکری جانوروں کے تھن میں گوبر اور خون کے بیچ کے اندر دودھ پیدا کرتا ہے دودھ جو ہوتا ہے قرآن کہتا ہے وہ گوبر اور خون کے بیچ میں ہوتا ہے مگر اللہ فرماتا ہے دیکھتے نہیں بیچ میں رکھتے ہیں گوبر اور خون کے بیچ میں رکھتے ہیں نہ اس میں گوبر کا رنگ آتا ہے نہ خون کی لذت آتی ہے اللہ اکبر اس کی خوشبو بھی الگ ہے جسے دودھ کہتے ہیں اس کی لذت بھی الگ ہے جسے دودھ کہتے ہیں وہ کون ہے جو دونوں کے بیچ سے تمہیں دودھ عطا فرماتا ہے اسی کو رب محمد بادہو لا شریک کہتے ہیں بارحال تو وہ روز روز کہتا لیکن کام اس کا نہ بننا تھا نہ بنتا آپ سے بھی کہتا ہوں امید اللہ سے لا اپنے اللہ سے امید وابستہ کرو مضبوط بنو اللہ پر یقین پختہ کرو اللہ والے اولیاء اللہ ہمارے یقین کو اللہ پر پختہ کرنے کے لئے آئے تھی دوہیت کی دعوت دینے کے لئے آئے تھی آج کل تھوڑا سا آدمی پریشان ہوتا ہے تو مشرقین کے پاس تک پہنچ جاتا ہے علاج و معالجے کے لئے جادوگروں کے پاس تک پہنچ جاتا ہے علاج و معالجی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جادوگر جو لوگ مشرقین وہ جو مینام نہیں لینا چاہتا جن ان کے پاس جو جائے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں چالیس دن تک ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی اگر وہ اسی حالت میں مرے تو گویا کہ وہ کفر کی موت مرہ جہالت کی موت مرہتا ہے ہاں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو جہاں قرآن کی آیتوں سے اور بزرگان دین کے وزائف سے جہاں علاج کرایا جاتا ہے تو یہ ہمارے بزرگوں کی سنت طریقہ ہے لیکن مشرقین کے پاس تک پہنچ جانا اسلام اس کی اجازت نہیں اور یہ بہت تیزی کے ساتھ معاملہ پھیل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو اپنی امان میں رکھے ایمان پر خاتمے کے لالے پڑ جائیں گے اللہ کے بندوں سب کچھ دنیا نہیں ہے اور یاد رکھنا اللہ رب العزت کی طاقت وہ طاقت ہے جو فیرون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش کرتا ہے اللہ کی طاقت وہ طاقت ہے جو نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کرتا ہے اس لئے اپنے اللہ پر یقین مضبوط رکھو لوگ کہیں گے حالات اچھے نہیں ہیں میں نے کہا رستہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن نیت بدلنے سے انجام بدلتا ہے نیت بدلنے سے منزل بدلتی ہے نیت بدلنے سے نتیجہ بدلتا ہے آپ کہیں گے وہ کیسے میں کہوں گا دریا میں رستہ تھا کہ نہیں تھا اسی دریا پر حضرت موسیٰ بھی چل رہے ہیں اسی دریا پر فیرون بھی چل رہا ہے بولو موسیٰ کہاں پہنچے فیرون کہاں پہنچا تو آپ بتائیں گے حضرت موسیٰ تو پار چلے گئے فیرون ڈوب گیا ہم کہتے ہیں رستہ ایک ہی ہے پھر نتیجہ الگ الگ کیوں ہے تو بس بات اتنی ہے موسیٰ کو اللہ پر یقین تھا اس لئے منزل کی طرف پہنچ گئے اور فیرون کو اپنے اوپر گھمند تھا خدا نے اس کو غرق فرق اس لئے اللہ کے بندو اللہ پر یقین رکھو اللہ کی شان بڑی شان ہے وہ وعدہ لا شریک ہے تو بدھ کے سامنے بات روز کرتا 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 کوئی سنی نہیں گئی اللہ کرے یہ سمجھ دنیا میں لوگوں کو آ جائے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی باتیں نہ کریں بلکہ میں کہتا ہوں کہ مٹی اور پتھر تو نبی نے ہاتھ میں لے کے ان کو کلمہ پڑھوا دیا اور لوگوں کو بتا دیا یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں بولتے یہ میرے ہاتھ میں اور یہ اپنی مرضی کی نہیں بولے گی یہ بھی بولے گی تو میرے اللہ کی ویدانیت بیان اس لئے تو ہی کوجالہ اللہ کرے لوگوں تک پہنچے گا ایک دن وہ اپنی بیوی کو لے کر کے چھت پہ چڑھا اور چھت کر کے بیٹھا ہوا تھا کہہ رہا تھا کہ یہ بوت اپنے کام کا نہیں ہے یہ صرف اس کو عبادت کرتے کرتے وقت تو گزر رہا ہے یہ اپنا کام بناتا نہیں ہے کوئی دوسرا راستہ ڈھوننا چاہیے کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا چاہیے اس کو چھوڑ دینا ہے بھئی ظاہر سی بات ہے انسان تو احسان کا بندہ ہے بیر صاحب شادی کی دعوت میں نہیں آتے آدمی بیعت توڑ دیتا ہے اس کا تو اتنا سارا ماملہ ہوا تو اس نے چھوڑا نہیں تھا ماملہ دیتے حالات ہم دیکھتے ہیں شریف صاحب کئی لوگ میرے پاس آ کر کے مجھ سے کہا کہ آپ مرید کر لیں میں نے کہا آپ تو فلانکے تھے تو کہا نہیں وہ ہماری شادی میں نہیں آئے میرا بیٹا بیمار دیکھنے نہیں آئے تو میں نے کہا ہم جہاں پہلی بات تو بیعت کرتے نہیں ہیں اور اگر کوئی اور جگہ سے توڑ کر آئے تب تو اور نہیں کرتے ایک بار یاد رکھنا صرف شادی کی دعوت پر پیر کو نئے آنے پر پیر کو چھوڑ دینے والا مرید نہیں ہو سکتا وہ مریض ہو سکتا بھائیو پیر چھوڑنے کی چیز نہیں ہوتی پیر چھوڑنے کی چیز نہیں ہوتی پیر تو وہ چیز ہے ایک بار دعامن پکڑ لیا اور اگر وہ خلاف شرع نہیں ہے تو پھر اس پر آنکھ بند کر لی کیونکہ خدا کے دوست کا دعامن ملا تو خدا تک آپ جلدی پہنچو گے اگر ہم نے دیکھا ہے حالات ایسے ہیں بڑے عجیب و گریب حالات تو بارال اس نے فیصلہ کیا میں نے چھوڑ دینا اس کو اور بیوی سے ڈسکس ہو رہی تھی چھت پہ بیٹھ کر چھوڑ دینا اس کو چھوڑ دینا کہتے ہیں غم سبی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں حالات بدل جاتے ہیں یہ باتیں ہوئی رہی تھی آدمی جب کوئی برائی چھوڑنا چاہتا ہے تو قدرت اس کی رہنمائی خود کرتی ہے یہ باتیں ہوئی رہی تھی کہ اتنے میں ایک نور چمکا رات بار ڈسکس چلی میاں بیوی کی اور ایک نور چمکا صبح صادق کے وقت نور چمکا اور اس نور نے پوری دنیا کو روشن کر دیا اس کی روشنی میں ملک شام نظر آنے لگا اس نور کی روشنی میں اور بہت کچھ نظر آنے لگا میاں بیوی بیٹھے اس نور کا چمکنا تھا کہ خدا نے ان کے آنکھوں سے ہجابات اٹھا دیئے انہوں نے جنگل کے جرندوں کو دیکھا وہ ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں مبارک ہو مبارک ہو آمینہ کا لال آ گیا ہے عبداللہ کا در یتیم آ گیا ہے نبیوں کا امام آ گیا ہے سید العالمین آ گیا ہے دنیا میں گونج ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ گرز کے بہت کچھ لکھا لکھنے والوں نے اس پر نور چمکا اس نور کی روشنی میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا اور اس کے بعد وہ سوچی رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو غیب سے ندہ آئی غیب سے آواز آئی اے حیران ہونے والوں تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ آج اللہ کا آخری نبی جس کا نام محمد اور احمد ہے وہ دنیا میں تشریف لے آئے یہ اسی کا نور ہے اس کی انوار کی برکتیں ہیں اس کی تجلیات ہیں اس کی رانائیاں ہیں اور وہ آئے آ چکے ہیں تو کفر کی تاریخی ختم ہوگی بتوں کی حکومت ختم ہوگی تاغوت ختم ہوگا ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوگا جبر ختم ہوگا اور کمزوروں پہ جو تکریفیں ڈالی جاتی ہیں وہ سب ختم ہوگی انصاف قائم ہوگا عدل قائم ہوگا گرز کے بہت کچھ سنایا گیا ابھی وہ یہ سب کچھ سنی رہے تھے کہ ایسے میں ان کی بیٹی جو نیچے کمرے میں تھی اور پڑی ہوئی تھی مریضہ تھی ہاتھ پیر سے معذور تھی باباپ پہ بوجھ بنی ہوئی تھی دونوں باتوں میں مصروف تھے اور انوار و تجلیات جب ظاہر ہوئی اسی میں گم ہو گئے میاں بیوی آپس میں حیران ہوگئے یہ سب کیا ہو رہا ہے عالم میں رنگ بدلا صبح شبے ولادت یہ سب کچھ ہونے لگا تو اس وقت تو آمیر یمنی اپنی بیوی سے مہوے گفتگو تھا تو ایسے میں زینہ چڑھ کر اس کی بیٹی اوپر آئی اور آنے کے بعد ماں باپ نے جب بیٹی کو اپنے سامنے دیکھا ارے تو اچھی کیسے ہو گئی تو اس نے کہا میں اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی اور سوئی تھی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نور آیا اور اس نور کے اندر ایک خوبصورت جوان آیا اور آنے کے بعد اس نے جب میں نے یہ منظر دیکھا میں نے کہا یہ کیا ہے تو اس نے کہا یہ نور محمد الرسول اللہ کا نور ہے اور اللہ نے مجھے یہ ذمہ سوپا ہے یہ مجھے ڈیوٹی دی ہے کہ ان کے انوار کو میں سفر کراؤں ان کے نور کو سفر کراؤں وہ محمد ہے وہ احمد ہے وہ تہاں ہے وہ یاسین ہے وہ مزمل ہے وہ مدسر ہے وہ رعوف ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے اس طریقے سے حضور کی شانے اس نے بیان کی اور بیان کرنے کے بعد کہا کہ وہ یہ ایسے ہیں کہ بنائیں دور کرتے ہیں مسئیبتیں دور کرتے ہیں تکلیفیں دور کرتے ہیں یہ سب اس نے بیان کیا تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہے تو کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری سوپی ہے تو کہا یہ میرا حال دیکھیں میں کتنی تکلیف میں ہوں میرے ماں باپ اس تکلیف کی وجہ سے مجھے بہت سمجھتے ہیں تو اس نے کہا اچھا اگر تو یہ تکلیف میں ہے ایک کام کر اس کی ولادت ابھی ہوئی ہے اگر تو اس تکلیف سے نجات چاہتی ہے اس کی ولادت کا وقت ہے ہاتھ اٹھا اس کے وسیلے سے دعا کر جو اس کے وسیلے سے سچے دل سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا وہ کہا بابا میں نے خوابی میں دعا کی اے اللہ جس کی ولادت ہوئی ہے اس محمد کے صدقے مجھے شفا عطا فرما تو میں نے کیا دیکھا کہ فورا میرا جسم اچھا ہو گیا میں نے پوچھا یہ ہے کہا مکہ میں ان کی ولادت ہوئی ہے جیسے میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو صحتمن اور تندرست پایا یہ دیکھو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں اللہ ہو اکبر ادھر ماباپ وہ منظر دیکھ رہے ہیں ادھر جائے وہ لڑکی کے ساتھ یہ ہوا ہے اب بیٹی کو دیکھا تندرست تو گویا کہ آج اید ہو گئی آمیر یمنی کے گھر اید ہو گئی بغیر دوا کے علاج ہو گیا شفا مل گیا تندرستی مل گئی اس طرح کے کروڑوں واقعات ہیں جس کو بیان کیا ہے بزرگوں نے اور پھر کہہ رہا ہوں مسجد میں دو رکت نماز پڑھانے والا امام بھی ہمارے سرکر تاج ہے لیکن جو لوگ ان کے علمی میار کو گنتے اور ناپتے اور تولتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں یہ باقیہ وہ کتاب جو ہے مفتی آزم مکہ ابن حجر مکہ کی کتاب ہے ابن حجر کوئی معمولی انسان نہیں اٹھا کے دیکھیں ابن حجر کا مقام علم حدیث میں کتنا بڑا ہے اللہ اکبر کس طرح کے وہ عظیم محدث ہیں مفسر ہیں معرق ہیں جانتے ہیں اے لئے علم ان کا مقام کیا ہے لیکن اللہ اکبر میں مفہوم کے طور پر اس کو پڑھ رہا ہوں پھر کیا ہوا اامر یمنی اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو ساتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے گھر میں بہار آئی جس کی وجہ سے میری بیٹی کو شفاہ مل گیا جس کی وجہ سے میری بیٹی کو تندرستی مل گئی میں نے اس سے ضرور ملنا ہے اللہ اکبر اور اس کے بعد کمر کس لی اوٹنی لی اور اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر کے یمن سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے المختصر یہ کہ جیسی مکہ تل مکرمہ پہنچے مکہ پہنچنے کے بعد معلوم کیا کس کے گھر بچہ پیدا ہوا معلوم ہوا کہ سیدہ آمینہ کے گھر بچے کی ولادت ہوئی ہے سیدہ آمینہ کے گھر پہنچے پہنچنے کے بعد کہا آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے جی ہمارے گھر کیا آپ اس کی زیارت کرا سکتے ہیں نہیں نہیں میرے جو سسر جو ہیں جناب عبد المتلیب انہوں نے مجھے منع کیا ہے کیونکہ ہم اس بچے کے حوالے سے بہت سی نشانیاں دیکھ چکے ہیں پیدا ہوا تو بہت سی نشانیاں دیکھی تو ہم کو یہودیوں کا خطرہ ہے کہ یہودی کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے اس لئے ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے اس نے بڑی منت سماجت کی دیکھو ہم دور سے آئے ہیں اور یمن سے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے انہوں نے بتایا ایسے کچھ واقعات ہوئے اس لئے ہم ان کی زیارت کے لئے آئے ہیں سیدہ آمینہ نے سنا تو سننے کے بعد دروازہ کھول دیا تینوں کو اندر بلایا حضرت عامر یمنی جیسی اندر داخل ہوئے اور حضور کا چہرہ دیکھا آپ کو کیا بتاؤں حضور کا چہرہ کیسا تھا اللہ اکبر کیسا چہرہ تھا سیوی اتنا بتاؤں حضرت عمیر خسرو کے دو مصروں میں کہتے پری پیکر نگارے سر وہ قدے لالا رکھ سارے پری پیکر نگارے سر وہ قدے لالا رکھ سارے سراپہ آفت دل بود شب جائے کے منبودم عمیر خسرو کہتے ہیں آفا کہا گر دید ام مہرے بتا ورزید ام بسیار خوبہ دید ام لیکن تو چیزیں دی گری عید گاہے ماں گریبہ روئے تو اللہ کہتے ہیں عید گاہے ماں گریبہ کوئے تو اللہ اللہ کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو اس کو منقبت میں بھی کہا ہے ہم ناب کے طور پہ کہنے ہیں یا رسول اللہ آپ کی چوکٹ ہماری عید گاہے اور آپ کے رخِ انور پر جو کمانِ عبرو ہے وہ ہمارا عید کا چاند ہے بلکہ کہتے ہیں صد ہزارہ عید قربانت کنم صد ہزارہ عید قربانت کنم ارے عید کے ہزاروں چاند آپ کے چہرے پہ قربان کیے جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے چاند تو آپ کے عبروے منور ہے آپ کو جا سکتے ہیں آپ آپ کیونکہ نبنیو موسیقی